ایک ہم جوائنٹ کمیٹی بنائیں گے چار رکنی دو ہمارے جماعت اسلامی کے بھائیوں کی طرف سے رکن ہوں گے اور دو ہماری تحریک انصاف کی ہوں گے ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ کنسنسلس جو ہے وہ دیولپ ہو جائے شہر میں اور متفقہ مئر کے طور پر آپ جماعت اسلامی کو اگر قبول کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہم سب مل کر شہر کو آگے بڑھیں میر کراچی کس جماعت کا ہوگا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں بات نہ بن سکی حافظ نائن کا علی زیدی کے پاس جانا کام نہ آیا ملاقات بے نتیجہ ہی ختم اندرونی کہانی سامنے آگئی جماعت اسلامی کی تحریک انصاف سے میر کے لیے معاونت کی درخواست پی ٹی آئی نے کوئی موثر جواب نہ دیا کراچی کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کر دیا پی ٹی آئی کا چالیس کے بجائے اٹھتر نشستے ہونے کا دعویٰ کہا چار نشستے مزید جیت چکے آر او نے اعلان کر دیا سولہ سیٹوں میں فارم گیارہ اور پینڈکس اے میں فرق ہے دو رجماعتوں کا منڈٹ کو تسلیم کرنے کا مطالبہ چار اپنی مشترکہ کمیٹی بنا دی میڈیا سے گفتگو میں علی زیدی بولے تقریباً چالیس یوسیز میں ہمارا منڈٹ چورایا گیا شہر میں زرداری مافیا نے تباہی کا نظام چلایا ہوا ہے حافظ نئیم و رحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی میر بنانے کی پوزیشن میں ہے دہزیب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کیا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی کے پاس میر بنانے کے لیے نمبر پورے نہیں شہر قائد پر حکمرانی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک مشترکہ میر کراچی لانے پر اتفاق سبائی وزیر سید غنی نے کہا نون لیگ نے تعاون کا یقین دلایا ایسا میر لائنگ کے جو میرٹ پر ہو ہماری پہلی ترجیح جماعت اسلامی کے ساتھ کام کرنا ہے پیپلز پارٹی اس وقت کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے اس لیے میر کا حق بھی ہمارا ہے رانوان نون لیگ شاہ محمد شاہ بولے کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر چلیں گے امید ہے دیگر جمہوری طاقتیں بھی ہمارا ساتھ دیں گی گورنر سندھ نے بلدیاتی الیکشن میں دھانلی کے الزامات مسترد کر دیئے کامران ٹیسوری کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں ٹرن آؤٹ کم رہا یہ نہیں کہا جا سکتا دھانلی ہوئی بحیثیت گورنر سیاسی بیان دینا میرا منصب نہیں سیاسی جماعتوں میں صرف بریج کا کردار ادا کر سکتا ہوں معیشت کو جھٹکا ایک اور بڑے بہران کا خطشہ برامداد کو بھی بریٹ لگنے کا امکان شپنگ کمپنیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے خدمات موطل کرنے پر غور پاکستان شپنگ ایجنٹس اسوسییشن نے حکومت کو ممکنہ صورتحال سے آگاہ کر دیا شپنگ کمپنیوں کی خدمات موطل ہوئی تو برامداد کا جاری رکھنا ممکن نہیں رہے گا برامدی کارگو کی ترسیل بند ہو جائے گی اسوسییشن نے متعلقہ حکام کو خط لگ دیا مزیر خزانہ، تجارت، پورٹ اینڈ شپنگ اور گورنر سٹیٹ بینک کو صورتحال سے آگاہ کر دیا کردار ادا کرنے کا مطالبہ لکھا برامداد رکھنے سے معاشی صورتحال اور مغدوش ہوگی ڈالر کی ادم پراہمی معیشت کے لیے تباکن ثابت ہو رہی ہے غیر ملکی شپنگ لائنز موتر ہوئی تو برامدی کارگو رکھ سکتی ہے پاکستان کی پورزہ جات کی لسیز منظوری میں تاخیر سے بشری پیداوار میں کمی کا خدشہ سٹیٹ بینک کی اجازت کے باوجود لسی کی منظوری نہیں ہو رہی تھرمی کوئلے کی کان سے پیداوار موتر ہونے کا خدشہ مقامی کوئلے سے بننے والی بشری کی پیداوار بھی رک جائے گی مجموعی طور پر پچیس سو میگا وارڈ بشری کی مزید کمی کا سامنا ہوگا طوانائی بہران مزید شدت اختیار کر جائے گا اس ای سی ایم سی نے وزارت طوانائی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا احمد نواز سکھیرہ نوید اکرم چیمہ محسن نکویہ آہد چیمہ نگران وزرعالہ پنجاب کا قرآ کس کے نام کا نکلے گا فیصلہ کل ہوگا بال ایلیکشن کمیشن کی کوٹ میں ناموں کی جان چاروں کی پروفائل تیار قابلیت اور اپنے شعبے میں کارکردگی دیکھی گئی ایلیکشن کمیشن کا اہم اسلاح کل شام ساڑھے چھے بجے طلب نام کی منظوری دی جائے گی حتمی اعلان ہوگا ایلیکشن کمیشن کے پاس وزرعالہ کے تقرر کے لیے اتوار کی راہ دس بجے تک کا وقت ہے حکومتی اتحاد نے احمد نواز سکھیرہ اور نوید چیمہ کے نام دے رکھے ہیں اور پوزیشن نے محسن رضا نقلی اور آہد چیمہ کو نامزد کیا ہے وزیرعالہ پنجاب پرویز الہی کا نوید اکرم چیمہ کو فون نوید چیمہ نے نگران وزیرعالہ انکار کی تردید کر دی کہا نگران وزیرعالہ بننے کے لیے کبھی انکار نہیں کیا ملک و قوم کے لیے جو ذمہ داری دی جائے گی قبول کروں گا آزم خان نگران وزیرعالہ خیبر پختونخہ عہدے کا حلف اٹھا لیا گوونہ کے پی حاجی غلام علی نے حلف لیا پیناتی کا اعلامیہ بھی جاری تقرری وزیرعالہ اور صوبے کے سابق چیف سیکرٹی رہ چکے ہیں ان کا تعلق چار صدا سے ہے لندن سے قانون کی جگری حاصل کی دوہزار ساتھ میں نگران صوبائی وزیر بھی بنے دوہزار اٹھارہ کی نگران وفاقی کابینہ کا حصہ بھی تھے آزم خان کے والد رکنے صوبائی اسمبلی تھے شوکت خانم کے فنڈز کے نجی ہاؤزنگ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی عمران خان کا سیشن عدالت اسلامباد میں بیان خواجہ عاصف کے قراب دس عرب روپے کے ہر جانے کا کیس عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے سمات میں پیش چیرمن پیچے آئی نے بتایا شوکت خانم کے بورڈ کی جانب سے انہیں آگاہ کیا گیا تھا اس وقت یاد نہیں ہاؤزنگ پروجیکٹ کا نام کیا تھا جو تین ملین ڈالرز تھے وہ بورڈ ویمبر نے واپس جمع کرا دیئے معاملہ خانم ہو کیا تھا سمات ملتوی کر دی گئی ملکوامی سازش کے ذریعے پی ٹی آئی حکومت ہٹانے کا کے سپریم کورٹ میں انکوائری کے لیے دائر اپیل چیمبر سمات کے لیے مقرر جس ستارک مسعود چوبیس جنوری کو سمات کریں گے درخواست گزاروں کی سازش کے ذریعے حکومت ہٹانے کی تحقیقات کی استعدا چار سال میں الزامات کیوں نہ ثابت کیے چور کیوں ثابت نہ کر سکے مزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے عمران خان سے سوال کہا اب صرف چور کہنے سے بات نہیں بنے گی چیرمن ناب کو بلیک میل کر کے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا عدالتوں میں ایک ثبوت پیش نہ کر سکے پاکستان کی عدالتوں نے آپ کے الزامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا برطانی عدالت نے بھی آپ کے الزامات مسترد کیے بنی گالا میں عدالت لگائیں اور خود جج اور وکیل بن جائیں مریشت کو سنگین چیلنجنز کا سامنا ہے سب نے مل کر مریشت کو ٹھیک کرنا ہے سربراہ مسلمی قاف چودر شجاعت کا مشورہ کہا تمام سیاستدان ایک پیچ پر آ کر پاکستان کے لیے کام کریں دہشتگردی کے واقعات بڑھ رہی ہیں ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے ارکان قومی اسمبلی کے استیفوں کی منظوری چیلنج کرنے کا ارادہ نہیں ارکین نے استیف عام انتخابات کے لیے دیئے اور وہ منزل اب قریب ہے پیٹے رہنما فوا چودری کہتے ہیں اس وقت قومی اسمبلی کی چونسٹھ فیصد نشستنے خالی ہیں پنجاب اور کی پی میں عام انتخابات کا ڈھول بچ چکا ہے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا تباہ کن ہوگا ملک میں سیاسی ادم استحکام بڑھے گا پیٹے آئی نے نون لیگ کی ایک اور وکیٹ ہوڑا دی لیگی رہنما پیر امین الحسنات پیٹے آئی کی کشتی میں سوار پیر امین الحسنات حلقائن نے چونسٹھ سرگودہ سے ارکنے قومی اسمبلی منتخب ہوئے سابق وزیر مملکت مذہبی امور اور نون لیگ کی کابینہ کا حصہ بھی رہے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اب سرگودہ میں پیٹے آئی زیادہ مضبوط ہو گئی عصد عمر بولے ملک میں تاریخ ساس تحریر چل رہی ہے پاکستان میں لیڈر صرف امران خان ہی ہے فواد چوتری بولے نون لیگ سرگودہ میں ختم ہو گئی موجودہ حالات سے نکلنے کا واحد حل الیکشن ہے پنجاب اور کے پی عام انتخابات میں آجی ایس نہیں بیٹھے گا الیکشن کمیشن کا انتخابات میں ریزل ٹرانسمیشن سسٹم استعمال نہ کرنے کا فیصلہ صوبوں کے عام انتخابات پر پرانے آر ایم ایس ہی پر کروائے جائیں گے آر ایم ایس کو موڈیفائی کرنے کے لیے کروڑوں روپے کا ٹھیکہ دے رکھا ہے کمپنی نے سسٹم کو موڈیفائی کر کے دو ماہ تک دینے کا وعدہ کیا ہے الیکشن کمیشن زمنی انتخاب میں تجربہ کیے بغیر اسے استعمال نہیں کرے گا الیکشن کمیشن نے ملازمین کو آر ایم ایس کے استعمال کی چیننگ کا آغاز کر دیا پنجاب اور کے پی میں نون لی کے امیدوار کون نواز شریف نے پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر پارلیمانی بورٹ تشکیل دے دیا شہباز شریف مریم نواز احسن اقبال خاجہ صرف رانہ سناولہ جاوید لطیف ساد رفیق بورٹ کا حصہ ہوں گے سلمان چہباز بے گناہ قرار منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے کلین چٹ دے دی وزیراعظم کے صاحبزادے کو کلیر قرار دے دیا سپیشل کوٹ سینٹرل میں سلمان چہباز پیش ایف آئی اے نے چیلان پیش کیا بیان میں کہا کہ سلمان چہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت نہیں ملے کسی قسم کے کیک بیکس کی ثبوت بھی نہیں سلمان چہباز اور تاہیر نکوی کیس میں ملاوث نہیں دونوں نے عدالت سے اپنی زمانت کے درخواست بھی واپس لے لیں سماعت چار فروری تک ملتقی احتساب عدالتوں سے واپس ہونے والے ریفرنسز کا مستقبل کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے قرار دیا ریفرنس واپس ہونے کا مطلب کیس سے بریعت نہیں نیپ کورٹ سے ریفرنس دوسری عدالتوں میں منتقل ہو سکتے ہیں نیپ مقدمات کی منتقلی کے لیے احتساب عدالتوں کی ہر ممکن مدد کرے وزر اطلاع سن شرجیل میمن کو دل کا دورہ ڈاکٹر نے انجیو پلاسٹی کر دی دل کی بند چریانے کھول دی شرجیل میمن کی حالت خطرے سے باہر چوبیس گھنٹے ڈاکٹروں کی زرنگرانی رہیں گے پھر ڈسٹارج کر دیا جائے گا آصف علی زرداری کی شرجیل میمن کی جلد سے احتیابی کی دعا پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے ملک کا تماشا بنایا ہوا ہے دونوں ایک دوسرے کو زلیل کرنے میں مصروف ہیں امی جماعت سامی سے راج الحقہ مہنگائی بھار سے خطاب کہا اکمرانوں کے گھروں میں رونقیں لگی ہیں عوام مہنگائی میں پھنسی ہے مال نہ ہونے کی وجہ سے کارخانے بند ہو رکھی ہیں ڈالر نہ ہونے پر کنٹینر پھنسے ہیں آج بھی لوگوں کے ساتھ سچ نہیں بولا جا رہا پاناما توشہ خانہ باتیں تو ہوتی رہیں عوام کے مسائل کہاں گئے پیپلز پارٹی کے سابق سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکہ کا کوئٹا میں قومی ڈائلوگ میں اظہار خیال کہا اگر مسائل کا حل نہ نکالا گیا تو پاکستان کو نقصان ہوگا ہم سیاسی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں سیمینار سے خطاب میں سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا ہمیں سب پاکستانیوں کو روزگار دینا ہوگا شاہد خاکانہ باسی بولے سیاست دشمنی میں تبدیل ہو جائے تو عوام کے مسائل رہ جاتے ہیں معیشت کی بدحالی اور سیاست کی ناکامی انتہا کو پہنچ چکی ہے عوام کے مسائل کی بات کی جائے حل تلاش کیا جائے تمام سرکاری اداروں کو خصوصی افراد کے مختص کوٹے پر فوری عمل درامت کا حکم سپریم کوٹ نے تفصیلی فیصلہ جانی کر دیا حکم میں کہا کہ خصوصی افراد کو ملازمت دینا صدقہ خیرات میں ہی ان کا عائمی حق ہے پاکستان میں علاقوں کی تعداد میں خصوصی افراد ہیں اس حقیقت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ناک کو خصوصی افراد کے لیے تین فیصد کوٹے پر فوری تقرری کا حق گلیات اور مالکہ ایک احسار کے نظار حسین برفباری کا سلسلہ وقف وقف سجاری ویکنڈ پر سیاہوں کی بڑی تعداد نے رکھ کر لیا انتظامیہ بھی متحر ایک چھٹیا منسوخ بادل برسانے والا ایک اور سسٹم داخل پنجاب، کیپی، شمالی بلوزستان، جی بی میں بارش اور برفباری کا امکان 25 جنوی تک سلسلہ جاری دہ سکتا ہے چمن میں درائے کوجک نے صفیح چادر اڑ دی لوگ بر فاری میں کھیل کا مزا لیتے رہے کوئیٹا چمن شہرہ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند رہی چیف جسٹس آف پاکستان سینٹرل جیل راول پنڈی پہنچ گئے بیرکس کا دورہ بچوں میں تہائف تقسیم کیے جسٹس عمرتہ بندیال کو گارو فونر پیش کیا گیا بی آر ٹی پشاور کی جانب سے مسافروں کے لیے سپر ایکسپریس روٹ کا آغاز مسافر سپر ایکسپریس روٹ کے ذریعے چمکنی سے مول آف حیات آباد تک کا سفر صرف تیس منٹ میں تیہ کر سکیں گے مبارک بات شان مسود کومک ریکٹر نے زندگی کی نئی اننگز کا آغاز کر دیا بارات لے کر پشاور پہنچ گئے نیشے کے ساتھ گزشتہ شب نکاح ہوا ولیمہ ستائیس جنوری کو کراچی میں ہوگا موسیقی